اپنے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں آپ کا جاوید نسیم اپنا آداب سلام نمسکار اور ستسویہ کال پیش کرتا ہوں اور دوستو آج آپ کو لیے چلتا ہوں سن 1966 میں آنے والی ایک فلم بیوی اور مکان کی طرف بیوی اور مکان ایک بہت آلد رجی کے فلم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک انٹرٹینمنٹ بری فلم تھی جیسا کہ ہمیشہ ہم دیکھتے آئے ہیں بسواجیت کے فلموں میں کہ ایک ہلکی پھلکی سی تفریح فلم اور مزیدار گانے اس فلم میں بھی بسواجیتھیرو تھے ان کے ساتھ تھی شبنم اور محمود نے بھی ایک بڑھای خوبصورت کردار ادا کیا تھا اور محمود تو ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کا نام ہاتے ہی لوگوں کے چہروں پہ مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے بیوی اور مکان کو سنگیت دیا تھا حیمند کمار جی نے گیت لکھے تھے گلزار نے اور فلم کو ڈاریٹ کیا تھا رشکیش مکھر جی نے اس فلم میں نو گانے تھے اور ان نو گانوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حیمند کمار صاحب نے انڈسٹری کے تمام نوٹیٹ پلے بیک سنگر کا استعمال کیا تھا جن میں محمد رفی صاحب، آشا بھوصلے جی، عشا منگیشکر، لتا جی، آشا جی، طلت محمود صاحب، مکیش صاحب اور منہ ڈے صاحب کے ساتھ ساتھ ایک تھے جائن تو جی ان کا بھی استعمال کیا گیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلم میں نو گیت تھے لیکن اگر میں سچی بات کہوں آپ سے تو حیمند کمار صاحب کا جو اپنا ایک کمپوزیشن کا سٹائل رہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیمند کمار صاحب تو انڈسٹری کے بہت ہی نوٹیٹ سنگیت کاروں میں ہیں اور بہت ہی پرانے بہت ہی سینئر سنگیت کاروں میں ہیں اور اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ کلیان جی، آنن جی وہ بھی ان کے اسسسٹنٹ ہوا کرتے تھے تو حیمند کمار صاحب کی سنگیت کا جو اپنا ایک رنگ ہے جیسے کہ کورا میں آپ کو ملے گا یا دوسری فلموں میں ملے گا اس فلم میں بقدرے میں کہوں کہ وہ رنگ اتنا گہرا نہیں تھا کمپوزیشن تو تھی حیمندہ کی لیکن آٹھ گیتوں میں بسیوں کہہ لیجئے کہ بس ٹھیک ٹھاک وہ کمپوزیشن تھی ٹھیک ٹھاک گانے تھے حالکہ انڈسٹری کے تمام نوٹیٹ پلی بیک سنگر کا استعمال کیا گیا تھا لیکن ایک گیت جس کا میں آج آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں اس گیت میں حیمندہ نے اپنی کمپوزیشن کا جو کمال پیش کیا تھا آج میں اسے کے بارے میں بات کروں گا تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے اپنا منپسند چینل اور ہمارے پوسٹ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے دوستو اب یہ وقت ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہاں کونے میں لگی ہوئی اس گھنٹی کو دبانا تو بالکل نہ بھولیں کیونکہ جیسے ہی آپ اس گھنٹی کو دباتے ہیں اس گھنٹی کے دباتے ہی ہمارے ہر نئے ویڈیو کی خبر آپ کے لائپ ٹاپ آپ کے موبائل یا آپ کے ٹیبلٹ پر چلی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس گیت کی طرف جس کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں تو میرے عزیز دوستو میں آج آپ سے باتے کر رہا ہوں فلم بیوی اور مکان کے اس خاص نغمے کی کہ جسے محمد رفی صاحب نے گایا تھا لکھا تھا گلزار صاحب نے اور سنگیت دیا تھا حیمد کمار جی نے حیمد کمار جی بنگالی فلموں کے بھی بڑے مانے جانے سنگیت کار رہے ہیں اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ بڑے خوبصورت سنگیت دیا بلکہ وہ ایک بہت اچھے سنگر بھی تھے بنگول میں تو حیمدہ سے بہتر کسی کو مانا ہی نہیں جاتا کہتے ہیں کہ بنگول میں وہ بنگول کی شان ہیں آن ہیں اور واقعی انہوں نے ہماری ہندوستانی فلم انڈسٹری یعنی کہ بامبے فلم انڈسٹری میں بھی وہ کمال دکھائے کہ جو ہم بھلائے نہیں جا سکتے جہاں تک ان کی گائیکی کا سوال ہے تو بڑے اچھے سنگر بھی رہے اور یہاں تک کسن انیس سو باون میں آنے والے فلم آن میں ہمندہ کے ہی آواز میں گلپ صاحب کے اوپر شوٹ کرنے کے لیے وہ گانے ریکارڈ کیے گئے تھے جسے بعد میں رفی صاحب کے آواز میں ریپلیس کیا گیا کیونکہ اس فلم کے ڈسٹریبیوٹرز چاہتے تھے کہ ان گیتوں میں رفی صاحب کی آواز ہو بہر کیف ہمندہ بزات خود بہت اچھے کمپوزر ہونے کے باوجود بہت اچھے سنگر ہونے کے باوجود رفی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے ان کے مددہ تھے اور جب جب جہاں جہاں انہیں لگا ایسا کہ اس گیت میں اس کمپوزیشن میں انہیں محمد رفی صاحب کی آواز شاہیئے تو انہوں نے بالکل دیر نہیں کیا اور اس گیت کو رفی صاحب سے ہی ریکارڈ کروایا حالکہ اس فلم میں بھی ہمندہ نے گانے تو گائے ہیں لیکن یہ جو گانا ہے یہ گانا ہمندہ نے رفی صاحب سے کیوں ریکارڈ کروایا یہ بات آپ کو آگے چل کر سمجھ میں آ جائے گی اس گیت کے بول کی شروعات ہے جانے کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے تمہیں اگر میں کہوں کہ اس گیت کے در حقیقت تین اسٹینزہ ہیں یعنی کہ تین ٹکڑے ہیں تین بھاگ ہیں اور ہمندہ نے اس گیت میں اس گیت کے ٹکڑوں میں سنگیت کا کچھ ایسا کرشمہ دکھایا ایک ایسے رنگ دکھائے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمندہ کا ہی حصہ ہے پہلے اسٹینزہ میں جب وہ بات کرتے ہیں تو بنارس کے گھاٹ کی بات کرتے ہیں اور جمنا کنارے کی بات کرتے ہیں گوپیوں کی ٹولی کی بات کرتے ہیں اور رفی صاحب کی آواز کا جو انہوں نے اس گیت میں استعمال کیا ہے آئیے پہلے اسٹینزہ کو سنتے ہیں کہ جو بنارس کے گھاٹ کا اور جمنا کنارے کا اور گوپیوں کی ٹولیوں کا جو ذکر ہے اس میں رفی صاحب کی آواز ملازع کیجئے اور ہیمندہ کی کمپوزیشن کو ملازع کیجئے پھر اس کے بعد میں ذکر کروں گا اسی گیت کے دوسرے سٹنزہ کا جمنا کنارے کبھی بگی بگی چالے میں تو دوستو یہ تھا پہلا سٹنزہ جس میں گوپیوں کی بات کہی گئی جمنا کنارے کی بات کہی گئی اور دوسرے سٹنزہ میں ڈائریکٹ ہیمندہ ہمیں لیے چلتے ہیں پنجاب کی سرزمین پر اور وہاں کا بھانگڑا وہاں کا سنگیت وہاں کا انداز وہ پنجابی ہوا وہ پنجابی لہر وہ پنجابی فضاء وہ پورے کا پورا اس گیت میں نظر آتا ہے اس سٹنزہ میں اور رفی صاحب بساتے خود ان کا تعلق پنجاب سے رہا تو اس حوالے سے ان کی آواز کا جو کمال ہے اس سے ملازع کیجئے آئیے سنتے ہیں سی گیت کا دوسرا سٹنزہ اور اس دوسرے سٹنزہ کے بعد جگہ ہم بات کرتے ہیں تیسرے سٹنزہ کی تو پہلے شاید آپ لوگوں نے نوٹس نہ کیا ہو اس کییت کو لیکن میں بتاؤں کہ ہیمند کمار صاحب اپنی کمپوزیشن میں ہمیں ہندوستان سے بھارت سے ڈائریکٹ لیے چلتے ہیں ایجپٹ مصر کے سرزمین پہ فیروس کے سرزمین پہ فیرون کی سرزمین پہ اور وہاں پہ وہ زلیخہ کی یاد میں کھوئے نظر آتے ہیں مصر کے بادیاں اور زلیخہ کی یادیں اور جو سنگیت کا انداز ہے جو گائیکی کا انداز ہے اور عفی صاحب نے جس طرح سے اپنی آواز کو لہر آیا ہے وہ ایک عربی کا انداز میں وہ تو سننے سے تعلق رہتا ہے تو دوستو یہ تھا وہ گیت جس کا میں نے خاصل خاص طریقے سے آج آپ کے سامنے ذکر کیا اس گیت کو آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا یا ممکن ہے کہ سینکنوں بار سنا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اس گیت میں چھپی اس بات کو جس کا میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا کبھی غور ہی نہ کیا ہو میری کہنے پہ آج اس گیت کو دوبارہ سنیے گا ہو سکتا ہے کہ کاپی رائٹ کے ایشیوز کی وجہ سے ہم اس گیت کو پورے کا پورا یہاں پیش نہ کر سکیں تو میں اس کی لنک ڈیٹیل میں ضرور پروائٹ کروں گا تاکہ آپ ڈیٹیل میں جا کے اس لنک پہ جا کے اس گیت کو سن سکیں اور ایسا نہ بھی ہوا تو آپ یوٹیوب پہ اس گیت کو سن سکتے ہیں یا تو ٹائپ کر لے یا تو مجھ سے کہہ دے بیوی اور مکان جانے کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے تمہیں بس آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست جعبید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ بسکار